میرے پیارے پیارے دوستو اور میرے لبلی اسٹوڈینٹس آج میں آپ کے سامنے اپنے یوٹیوب چینل کے مادہم سے کمرل خان اسٹیڈی آل سبجیکٹ میں آپ کے لیے ایک موٹیویشن لے کر آیا ہوں آپ کی پرکچھائیں جو ہیں وہ بہت ہی نزدیک آ چکی ہیں اور آپ لوگ اپنی اپنی تیاریاں جو ہیں وہ شروع کر دیں تاکہ ٹارگیٹ کو پورا کیا جا سکی اور جو بھی آپ کے سبجیکٹ ہیں ان سبجیکٹوں کو کرم بھائی کرم بد طریقے سے آپ ان کا سیٹلمنٹ کریں تیاری کریں تاکہ آگامی فروری میں ہونے جا رہی آپ کی بورڈ ایگزام تو اچھی طریقے سے آپ اچھے مارکس لاسکیں اور ایک اچھا کی ارتبان آپ اپنا کھڑا کر سکیں جس میں انٹر لیویل کے سٹوڈینٹس اور ہائی سکول لیویل کے سٹوڈینٹس جو ہیں وہ دونوں ہی اپنی اپنی اچھی تیاریاں کریں ہائی سکول میں جو مین پوائنٹ ہیں سائنس میتمیٹکس انگلیش یہ تین ٹاپک جو ہیں سبجیکٹ ہیں ان پہ زیادہ فوکس کریں واقعی جو سبجیکٹ رہ گئے اس میں تو آپ پیش لہی جائیں گے لیکن ان پہ اچھی تیاری کریں اور بخت بہت تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا ہے تو میں یہ ہی کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ اپنی تیاریوں کو شروع کر دیں اور بخت اپنا بیش نہ کریں کیونکہ بہت ہی کم وقت رہ گیا ہے اور یہ تیاریاں آپ کو ایک اچھا پرفارمنس دلائیں گی پیپرو میں کیونکہ پہلے سے تیاری ہوگی آپ نے تو آپ کو اس کا بینیفٹ ملے گا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے اسکول کی سٹڈی اور کنٹینیو آپ اپنے گھر پہ تیاری کا ایک شوڑل بنائیں جو ایسا ہونا چاہیے کہ روز ریولر کری کے سے وہ شوڑل ہونا چاہیے کیونکہ تیاری کو وقت لگتا ہے اور تیاری کرنے کے لیے آپ لوگوں کو بہت میند کرنا ہوگی اس لیے میں یہ ہی کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں کو اچھی ریہرسل کرنا چاہیے اچھی طریقے سے آپ اپنی سیاری کو انجام دیں تاکہ جو خرکشان ہیں آپ کی آنے والی ان میں آپ اچھے مارکس لاسکیں اور جس میں آپ اپنے پیرنٹس اسٹوڈینٹس اور اسکول کا نام روشن کرسکیں کیونکہ کوئی بھی کاریے کو اگر ہم لگن سے نہیں کرتے ہیں تو کاریے ہمارا اچھی طریقے سے سفل نہیں ہو پاتا ہے اور اچھے کاریے کو کرنے کے لیے ہمیں میند کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ کہتے ہیں کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلدار ہوتا ہے تو یہ کہانی یہ جو کہاوت ہے یہ بلکل سٹیک ہے کیونکہ جب تک آپ اپنی ہستی کو مٹاؤگے نہیں تو آپ کوئی بھی اچھا ایک اسٹھان نہیں پاسکتے کیونکہ کہ بداؤڈ خواب لائیف آف ای مین ایج ایمپوسیبل ایف نو ہاپ وڈ بی دیار دہ لائیف آف مین وڈ بی وڈ بی وڈ سم جو تشارت کرنے اور کہ وہ شرائیں رہا سکرہ کی طور پر ایک اچھی پر صورتی کا شرائیں۔ اور جبا فرمائے میں، مجھے دارے کے لئے کاری ایسانی غیر مجھے ترمید نہیں ہے مجھے دارے کیونکہ نتاکہ ایسانی شروع کاری امیدارے کی آنسانی اس کیونکہ رہنی اور ایسی طرح کیا ہے۔ یہ جو میں نے آپ سے کہا کہ کوئی بھی کاری ایسیٰ کے بینی مانب جیوان جو ہے اسمبھف سا محسوس ہوتا ہے۔ اور اس اسمبھفتہ کے لیے یہ ہمیں آشا نہ ہوتی کہ ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ آشا ہی ایک ایسا طریقہ ہے جو ہمیں تگڑے سے تگڑے کاریے کو بڑے سے بڑے کاریے کو کرنے کے لیے ہمارا منوبل بڑھاتی ہے۔ کیونکہ آشا نہیں ہوتی منوز کا جیوان بڑا بوجھل اور دکھ میں ہو جاتا ہے۔ بیدھیارتی سال بھر بڑا کٹھن پریسرم کرتے ہیں۔ سال بھر بڑا کٹھن پریسرم کرتے ہیں۔ اور وہ کٹھور شیط کالین میں اور گریس میں میند کرتا ہے کھیتوں میں اور اسی پرکار سے ایک بیعپاری لوگ اپنا بیعپار میں دھن لگاتے ہیں اور وہ بھی اس کی پروہ نہیں کرتے۔ تو یہ آشا کے آشرا لے کر ہی آشا بیعپار ان کے لیے لابدائک صد ہوتا ہے۔ تب ہی بددیمان تتہ مہاپرسو نے آشا کو معنف جیوان روپی جہاز کی سنبھل لیا ہے۔ تو یہ چیز کو دھیان رکھیں تھوڑا اور اپنا تیاری اسٹڈی کا تھوڑا دھیان رکھیں۔ میں یہی موٹیویشن کرنا چاہوں گا۔ اور آپ جتنے بھی میرے اسٹڈینٹس ہیں اور میرے پیارے مہتر لوگ اور میرے جتنے بھی پولوورز ہیں وہ بھی تھوڑا میرے اس بات پہ دھیان نے اپنے بچوں کو پڑھائیں۔ اپنے بچوں کو پوری طریقے سے آدھی روٹی کھا لیں۔ لیکن سکھا جو ہے بہت ایمپورٹن ہے کیونکہ سکھا سے بچے کا پوری پرسنالٹی ہی چینج ہو جاتے۔ کیونکہ ایجوکیشن جو ہے ایک پارٹس آف بارڈی ہے تو آپ پریشانی اٹھا لیں اور اپنے بچوں کو پوری طریقے سے سکھا گرہ کرمائیں۔ چاہے وہ دینی تعلیم ہو چاہے دنیاوی تعلیم ہو تعلیمیں دونوں ہونا بہت ضروری ہیں۔ اور تھوڑی سی ریکویشٹ ہے آپ سے کہ میرے اس چینل کمرل خان اسٹڈی آل سبجیکٹ کو سبسکرائب کر دیں۔ اور اپنے یار دوستوں میں مطروں میں جتنے بھی ریلیشن میں ہیں آپ انہیں جو ہے شیئر کر دیں۔ اور ویل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں اور یہ میری ویڈیو کو زیادے تھی زیادے لائک کریں۔ تاکہ میرا چینل گروت کر سکے آپ کی ساہتہ سے اور میں آپ کو ایک اچھی سے اچھی ویڈیو ڈال سکوں۔ سکھا سے ریلیڈگ کیوں میں آل سبجیکٹ کے ویڈیو کو ڈالا کرتا ہوں۔ جان بڑھانے کے لیے چاہے وہ آپ کی انگلیش کی ہو، میتھمیٹکس ہو، جی کے ہو اور جو انٹرینس بچے ہیں وہ بھی میں ان کے لیے بھی کچھ نہ کچھ ڈالتا رہتا ہوں۔ سمپرک میں رہیں۔ لیکن بس یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ میری اس چینل کو تھوڑا گرو کر دیں۔ آپ کی بہت بہت مربانی ہوگی اور ٹھیک ہے۔ ملتے ہیں ایک اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لیے ہم آپ سے الودا لیتے ہیں۔